اسلام علیکم دوستو آئی ایم یور انسٹرکٹر شکیل خان آور اس ویڈیو میں ہم کریٹ کریں گے نارٹ پاؤنڈ کمپوننٹ لیٹس اگر میں ریکویسٹ کروں فار انویلڈ راوٹ پار اگزامپل مائی پروفائل دوستو اگر مائی پروفائل راوٹ ہمارے پاس موجود نہ ہو سو سمپلی ہم لوڈ کریں گے نارٹ پاؤنڈ کمپوننٹ آور اس کی علاوہ ہم لگ آوٹ بھی کریں گے اس ویڈیو میں سو سمپلی میں جاتا ہوں انٹو آوی ایس کود ہوں اور کمپوننٹس کے اندر سمپلی میں کریٹ کرتا ہوں نیو پائل فائل کا نم ہوگا نارٹ پاؤنڈ ڈاٹ جے ایس یہا پر سمپلی میں کریٹ کرتا ہوں ایک پانچنل کمپوننٹ سو const not pound equal to arrow function return class کا نم ہوگا not pound پھر ہمارے پاس ہوگا not pound underscore underscore container پھر ہوگا h1 dato not pound underscore underscore container underscore underscore h1 یہا پر سمپلی میں دسپلی کرتا ہوں 404 پھر ہمارے پاس ہوگا فیو تے گو dot not found underscore underscore container underscore underscore fee اور سمپلی میں دسپلی کروں گا oops that page could not pound اور نیچے میں کرتا ہوں export default not pound یہا پر میں یوز کروں گا react helmet b سو سب سے پہلے میں کرتا ہوں import helmet from reactor dash helmet simply from dashboard i am going to copy this helmet let me copy and یہا پر میں کرتا ہوں paste title ہوگا 404 dash not pound description description ہوگا oops that page could not pound ٹھیک اب سمپلی میں جاتا ہوں into app dot js اور یہا پر سمپلی میں کرتا ہوں import not found from dot slash components slash not pound اب دوستو اپ کے اندر سمپلی میں کری ایٹ کرتا ہوں ایک راوٹ ہوں اور یہ راوٹ ہوگا سب سے آخر میں یعنی سوچ سے پہلے یہا پر ٹھیک سو میں کرتا ہوں راوٹ ہوں اور یہا پر ہمارے پاس کوئی بھی فاتھ وغیرہ نہیں ہوگا میں جس ایٹ کروں گا component اور ہم لوڈ کریں گے ہم لوڈ کریں گے not pound component آپ دوستو راوٹ ہوں چکر تا ہوں پر 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 چکر تا ہوں سب سے پہلے رئی ڈی کری گا یہ راوٹ ہوں یہ پر ہمارے پاس ہوں راوٹ سو راکٹ سکو کھر گا کنور بکس بکس و من کہتنا دس راوٹ می پروپل پر نیست ہمارے پاس ہے یہ راوٹ ہمارے پاس ہوں راوٹ اس کو بھی کھر گا ہوں اور یہ پر آئے گا یہ پر ہے لوگ راکٹ سکو بھی کھر گا گھنور اور یہاں پر آئے گا یہاں پر ہمارے پاس اے دشپورٹ راوٹو اس کو بھی کرے گا اگنورو اور یہاں پر آئے گا دوست یہاں پر دیکھنا یہاں پر ہمارے پاس کوئی بھی فات نہیں ہے سو ریکٹو اپٹومیٹیکلی لوڈ کرے گا نارٹ فاؤنٹ کمپونٹ اگر یہاں پر میں کرو ریپریش let me ریپریش one time نہیں اگر میں کرو my profile اوپر دیکھنا بھی ہے 404 not pound سو لیٹس اے اگر میں یہ راوٹ یہاں سے کرو کٹو میں کرتا ہوں کٹ اور میں اوپر کرتا ہوں پیسٹ اور اس کے بعد میں لوڈ کرتا ہوں ڈیشپورٹ سو دوست اوپر دیکھنا بھی ہے again 404 سو یہاں پر issue اصل میں یہ ہے کہ یہاں پر کوئی بھی فات نہیں ہی ہے سو ری ایکٹو آٹومیٹکلی لوڈ کرے گا not pound کمپونٹ اور یہ راوٹ ری ایکٹ چک نہیں کرے گا کیونکہ اوپر ری ایکٹ نے الڈی لوڈ کیا ہے یہ کمپونٹ سو یہ راوٹ سب سے آخر میں ہونا چاہیے تاکہ ری ایکٹو تمام راوٹ چک کرے سو یہ ہوگا سب سے آخر میں ٹھیک ہے یہاں پر save the file now we have dashboard اوپر دیکھنا user dashboard اب میں اس طرح کرتا ہوں اگر میں add کروں let's see abc so we have 404 not pound اب دوستو not pound component کو میں طرح style up کرتا ہوں so simply میں جاتا ہوں into not pound اور اس کے لئے simply میں create کرتا ہوں ایکو scss file so simply inside scss we have components components کے اندر میں create کرتا ہوں not pound dot scss یہ file میں load کرتا ہوں inside man dot scss so میں کرتا ہوں at the rate of import scss slash components slash not pound ٹھیک اور سب سے پہلے میں target کرتا ہوں not pound یہ ہوگا width 100% height ہوگا 100 vh display ہوگا flex alan items ہوگا center just justify content content ہوگا center اب دوستو اس flex code کیلئے simply میں کریاد کرتا ہوں ایکو extend دو سو simply inside abstract i'm going to create a new file underscore extensio dot scss اس پال کو سب سے پہلے میں کرتا ہوں import scss کو abstracel extend zhu اور simply یہاں سے میں کرتا ہوں cut یہ code let me cut یہاں پر percentage sign اس کے بعد extend کا نہیں سو let's say flex dash center let me paste یہاں پر simply میں access کرتا ہوں اپنا extend so add the rate up sign extend percentage sign ہمارے پاس کیا تھا flex dash center save the file let's see exactly we have this 404 اب دوستو not pound کے اندر ہمارے fast ہے sell میں not pound container so for this parent class i'm going to add end sign is that end sign اس کے بعد underscore underscore container container ki اندر ہمارے fast ہے اس میں h1 so again میں کرتا ہوں end sign اس کے بعد h1 so اس end sign کا ماتلب ہے the parent class name i mean not pound اس کے بعد container ڈک so اس کا ہوگا pound size 6 rim and color ہوگا dollar green let me save like so پیر ہمارے فا say end sign underscore underscore fee اس کا margin top ہوگا minus 1 rim پون size ہوگا 1 point 6 rim exactly fine exactly exactly بس یہ ٹھیک ہے اچھا exactly اگر میں یہاں پر add کرو h1 کے اندر text decoration line through let me check that so یہ بس ٹھیک ہے oops that page could not pound ٹھیک اگر میں کرو dash board so we have dashboard اگر میں کرو dash board we have 404 اب دوستو پانیلی میں کام کرتا ہوں i log out پی ٹھیک سمپلی میں جاتا ہوں into vr i will go to nav bar اور یہاں پر جو نیم میں دیسپلی کیا ہے انستد دس لنک کو ام گو تو سمپلی سپن 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 نو سپن ریپرش 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 ون تنگ مور جو میں آپ دکھانا چاہتا ہوں یہ ہے کہ new bar ڈاڈ scss کے اندر میں ایڈ کیا تھا یہ سپن ٹے گو میں ریموو کرتا ہوں یہ میں نے ویڈیو سے پہلے ایڈ کیا تھا اچھا اب ٹیک ہو گیا ہے ٹیک سو اب دوست میں اس طرح کرتا ہوں کہ یہ پہ میں تارگیٹ کرتا ہوں سپینٹے کو جو الائی کی اندر تھا جس کا پون سائز میں کرتا ہوں ون فائن پور ریم ایکس آکھلی بھی ہے ادنان اس کے بعد ایک دوسرا لنک بھی میں ایڈ کرتا ہوں فار کری کری پوسٹ ہو سو میں کرتا ہوں الائی لنک کو 2 slash create create route ہم بعد میں کری کریں گے سو میں جس ایڈ کرتا ہو کری ایٹ ہو پوسٹ ہو سیو دو فائل اگز آکھلی اور لگ اوٹ سے بھی میں ریمو کرتا ہو لنک کو میں جس ایڈ کرتا ہو سپین ٹھے گو سپین اس طرح سو ناو یو دون اپر سپلی میں ایڈ کرتا ہو display inline block padding top bottom zero left and right one five ریم سیو دو فائل لیٹ سی اگزاکلی فائن اور سپین کی اندر میں ایڈ کرتا ہو cursor pointer let می چیک اگزاکلی فائن ٹھیک اب اگر میں کلک کرو لگ آوٹ پہ سو لگ آوٹ ہونا چاہیے سو سیمپلی آئی گو ٹو نیو بارو اور سیمپلی میں ایمپورٹ کرتا ہوں یوز یوز ڈیس پیچ آور یوزر کے بعد میں کرتا ہوں کان سٹو ڈیس پیچ ایک وال ٹو یوز ڈیس پیچ لگ آوٹ سیمپلی سپین کے اندر میں ایڈ کرتا لگ آوٹ اور یا پر سیمپلی میں کرتا ہوں کان سٹو لگ آوٹ لگ آوٹ ایکوال ٹو ایرو پنکشن اب دوستو سب سے پہلے ہم ڈیلیوٹ کریں گے اپنا ٹوکن پرام لوکل سٹوریج سو میں کرتا ہوں لوکل سٹوریج ڈاٹو ریمووب آئیٹم 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 کا ٹوکن آور یو در بھی ہمارے پاس موجود ہے سو وہ بھی میں ریمووب کرنا چاہتا ہوں سو میں کرتا ہوں یہاں پر ٹائپ اور ٹائپ اصل میں میں ڈیفائن کرتا ہوں انسائیڈ انسائیڈ سٹور اس کے بعد ٹائپس یو در ٹائپس یہاں پر میں کرتا ہوں ایکسپورٹ تنم액 مائکرَتا کرتا مائکر نمی لائ� مائکر مائکر پезжون کچھ ایک سو کچھ مائکر مائر ایک oste ا pollut عجر كان مائکر او array ty types so میں کرتا ہوں type colon logout یعنی یہ والا logout and we don't need any payload simply میں فائل کو save کرتا ہوں اب میں جاتا into reducers اس کے بعد auth reducer اوپر میں کرتا ہوں یہاں پر میں import کرتا ہوں logout and by the way یہ code میں کرتا ہوں delete یہ comment والا code اور else سے پہلے میں کرتا ہوں else fo action dot type equal to logout then کیا کرو return کرو new state سب سے پہلے کپی کرو تمام state data اس کے بعد update کرو token back to empty and user back to empty save the file let me refresh one time اگر میں کلک کرو logout پہ let's see we have this register form exactly fine exactly exactly and and دوستو one thing more میں جاتا ہوں into app.jso اور ہمارے پاس جو home route ہے اس route کو کوئی بھی access کر سکتا ہے یعنی login user اور logout user بھی اس کو access کر سکتا ہے اس home route کو ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پر ہم display کریں گے تمام post سو سو یہاں پر simply میں کرتا ہوں جس route جس route اس طرح ٹھیک ہے save the file and exactly fine اگر میں access کروں dashboard we have login exactly یا پر خیر ایک دوسرا account میں create کرتا ہوں taheer taheer at gmail.com 1 2 3 4 5 6 7 8 register we have taheer exactly fine ٹھیک so we have this home route اگر میں click کروں taheer پہ دوسرا one thing more اگر میں click کروں taheer پہ so dashboard آنا چاہیے for that simply what i will do i will go back to new bar simply here i add again span i add again link to slash dashboard dashboard save the file let me refresh one time again click کروں taheer pay so we have dashboard yeah par the exactly fine so friends so far so good still if you have any issue in this video you can ask the question so for now thank you thank you so much and i will see you in the next video